بسات کے موسم میں اونہ جلے کے بیوین حصوں میں کہہر برپانے والی سوان آدھی کو باندھنے کا سپنا نبے کے دشک میں سنجھویا گیا بیوین کمپنیوں کو پروجیکٹ اپراروپ تیار کرنے کے لیے دیا گیا لیکن آنت میں پونے کی ایک کمپنی ہے اس پروجیکٹ کا پراروپ بنایا اور اس کے پہلے چرن میں چلیڑا پول سے سنتوشگڑ تاکہ تٹوان بنائے کے اس کے دوسرے چرن میں گگریڑ سے جلیڑا پول تک سوان کو تٹوان کے بیچ باندھیا گیا اس کے بعد تیسرا اور چوتھا چرنوی لگ بگ پورا ہونے کی دشا میں اگرسر ہے جانی کل ملا کر پروجیکٹ کو تیار کرنے میں قریب تیرہ سو پچاس کروڑ پے کی راشی خرچ ہوئی ہے اب جب اس پروجیکٹ کی سارتکتہ ساکار ہونے لگی ہے تو خن مافیا کی گد درشتی اس پروجیکٹ پر پڑ رہی ہے سوان کے تٹوان کے بیچ بھاری مشینری کے ساتھ ریت نکالنے کا کارے کی جارہا ہے ان کھنکاریوں کو نہ تو کسی بھوا کا ڈھر ہے اور نہ ہی سرکار کا دن اور رات ڈھلے کے ساتھ سوان کے بھاو کی شیطن میں بہتے پانی میں سے جیسی بھی کے مادم سے ریت کی ڈلائی کی جاری ہے پندرہ سے بیس فٹ گہرائی تک کی جانے والی یہ قدائی اس پروجیکٹ کو کسی بھی سمیں تباہ اور برباد کر سکتی ہے اس مسئلے کو لے کر بباکشن ہمیشہ سرکار پر حمل آور رہا ہے آئیے سنتے ہیں نیتا پرتباکشن مکیش اگنوٹری نے سوان کے وہاں کشیطر میں ہونے والے کھنن کو لے کر کیا پرتیگریہ دی ہے سرکار پر حمل آور رہے ہیں لیکن آج کل کچھ ہمارے پاس سویرے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سوان کے کٹوں کے بیچوں بیچ بیس بیس بھرگ گہرائی تک کھنن کیا جائے اور اس کے ہمارے پاس ویڈیو پریش بھی ہیں اور ایک جگہ نہیں تین تین چار چار جیسی بھی ایک ساکھ لگی ہوئی ہیں اور ٹیکٹر بھیڑ لگی ہوئی ہے ایک آرہ چار جا رہے ہیں ایک آرہ چار جا رہے ہیں میرے دیکھئے کہ مجودہ شاشن میں مائننگ کی جس ہم سے لوٹ مچی ہوئی ہے اس کو نیانتریت کرنے کے لیے ہم نے سرکار سے کئی دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا اور دو معاملے بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سوان کا چینلائزیشن ہوا اس چینلائزیشن پہ کل ملا کے نو سو بائیس کروڑ کا تو ایک پرجیکٹ تھا اور چار چار کی بات ہے تین چند پہ الگ سے ہو چکے ہیں تو یہ بارہ سو تیرہ سو کروڑ روپے کا مسئلہ ہے اور دیش کی بہت بہت بڑی یوجنہ ہے یہ جہاں دیش کا اتنا پیسہ لگا ہے اور کوئی سرکار اس کو پوری طرح نظر انداز کر دے اور اتنی بڑی یوجنہ جو ہے اس وہ مائننگ کی وجہ سے بٹے کھاتے میں چلے جائے تو یہ بہت بڑا پرادک مسئلہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جب نو سو بائیس کروڑ روپے کی یوجنہ ہم نے منجور کروائی اور حریش راوچ جی اس میں منسٹر ہوتے تھے اور ان کو چیم منسٹر ڈیزگنیٹ کیا جا چکا تھا تو ہم نے ہوای اڈے پہ جا کے ان سے یہ فائل منجور کرنے کیا اگرہ کیا تھا اور اتنا بڑا کام ہوا اور چاہیے تو یہ تھا کہ سوان چینلائزیشن بیواغ جو ہے وہ اس میں اپرادک معاملہ درج کرواتا ہے لیکن سرکار میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا جو ہے سیدھا سیدھا دخل ہے اور یا کہیں سنکشن سے بھی کہیں آگے بڑھ کے بات ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خیت جینک بات ہے اور پردیش کے مکہ منتری کا اس پہ خاموش رہنا اتنے بڑی جہاں پہ انوالمنٹ ہو پیسے کی دوسر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہرولی رامپور بریج جو ہمارتر پردیش کا سب سے بڑا بریج ہے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے لیے سرکار جمعوار ہوگی این کونٹنو گھننا سے سوشیل پندل کے ساتھ روحی شرمہ کی رپورٹ